موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے نیا باگستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی قیام اور ملک بھر میں ایک لاکھ پینتیس ہزار اپارٹمنٹس کی تعمیر کی منظوری دی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ علاقوں کو اپنے ساتھ ملانا بین الاقوامی قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور ان کے اپنے آئین کی خراف فرزی ہے شام کے شہر رقا میں بم حملے میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان کے فرحان محبوب اور مصر کے محمد اشیروینی اسلام آباد میں بن الاقوامی سکوچ ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں ان کی تفصیل وزیر اطلاع فواد چوہدری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے آج ہونے والے اجلاس میں ملک پر میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت ایک لاکھ پینتیس ہزار گھروں کی تعمیر کی منظوری دی گئی انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ملازمین کے لیے اسلام آباد میں پچیس ہزار اپارٹمنٹس تعمیر کیے جائیں گے اور وزیر اعظم اسمہ کی سترہ تاریخ کو اس سکیم کا افتتاح کریں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں گوادر کے ماہیگیروں کے لیے ایک لاکھ دس ہزار گھر بنائے جائیں گے فواد چوہدری نے کہا کہ بابا گرو نانک کے نام پر ننکانہ صاحب میں ایک ریل ویس ٹیشن قائم کیا جا رہا ہے وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین نے میڈیا یونیورسٹی کے قیام میں تکنیکی تعاون اور پاکستان میں اپنے منوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کے لیے چین کی ٹیکنالوجی کمپنی زیٹ ٹی ای کارپریشن کو پیشکش کی ہے آج اسلام آباد میں زیٹ ٹی ای کے سینئر نائب صدر اور ایشیا شاہ کے سربراہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا یونیورسٹی میں پی ٹی وی پی بی سی اور انفرمیشن سروس کی موجودہ اکیڈمیوں کو ضم کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے رہنما مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ کشمیر کا قبضہ ختم کرنے پر آمادہ ہونے میں اخلاق یا دیوالیوپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے اقتماد وین الاقوامی قوانین اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں اور ان کے اپنے آئین کے منافی ہیں وزیر اعظم نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اپنے عوام اس بات پر غم و غصہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ صرف انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام حدیں عبور کر گئے ہیں بہرین کے وزیر خارجہ شیخ خالد بن احمد بن محمد الخلیفہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور بہرین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج اسلام آباد میں بہرین کے وزیر خارجہ شیخ خالد بن احمد بن محمد الخلیفہ سے پاتے کر رہے تھے صدر نے دونوں ممالک کے ایوانے ہائس سنت و تجارت کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت کو اجاگت کیا بہرین نے خطے میں تنازیات کے خاتمے کے سلسلے میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے ان خیالات کا احصار آج رابل پنڈی میں بہرین کے وزیر خارجہ شیخ خالد بن محمد الخلیفہ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعبید باجوا کے ساتھ ملاقات میں کیا ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال سمیت واہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بہرین کے درمیان بہتر دو طرفہ تعلقات ہیں اور اہم تجارت اور سرمایہ کاریں کو فروغ دے کر ان تعلقات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے علاقائی امور پر پاکستان کے موقف کی مسلسل حمایت پر بہرین کا شکریہ آدھا کیا بھارت میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے آئندہ بیسا کی میلے کے لیے بھارتی سے کیاتریوں کو بائیس سو ویزے جاری کیے ہیں آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ یہ ویزے دونوں ملکوں کے درمیان بین المظاہب ہم آہنگی اور عوامی رابطوں کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہیں بینر اقوامی تعاون اور رابطوں کے بارے میں پاکستان چین مشترکہ ورکنگ گروپ کا افتتاحی اجلاس آج بیجنگ میں ہوا پاکستانی وفت کے قیادت سیکیٹری خارجہ تحمینا جنجوہ نے جبکہ چینی وفت کے قیادت نائف وزیر خارجہ کانگ جون جو نے کی ورکہ نے پاکچین اقتصادی رہداری کے مختلف منصوبوں پر پیشرفت پر اظہار اتمنان کیا اور اس رفتار کو جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا شام کی شہر اقا میں ایک بم حملے میں امریکہ کی حیمائی تیافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز کے چار ارکان سمیت آٹھ افراد حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں نائجیریا کی ریاست کردونہ کے علاقے کجورو میں نامعلوم مسلح گروپ کے ایک حملے میں بیس افراد حلاق ہو گئے ہیں وینل اقوامی سکوچ ٹورنمنٹ کا فائنل پاکستان کے فرحان محبوب اور مصر کے محمد عشیر بینی کی درمیان کل مصف سکوچ کمپلیکس اسلام آباد میں کھیلا جائے گا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہراز ویڈیو سریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے